حدیث بڑی مشہور و معروف ہے اسے کہتے ہیں حدیث سقلین دو گران قدر چیز ہیں دو عظیم چیز ہیں حدیث کا نام ہے حدیث سقلین تمام مسلمان مانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اور پہلے پانچ سو سال میں اختلاف بھی نہیں تھا پہلے پانچ سو سال میں اختلاف نہیں تھا کہ کیا حدیث سقلین میں دو گران قدر چیزیں کیا ہیں تو میں وہ سنا دیتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم کو تو مان لیں گے نا سب لیکھیں صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے مسترد ترین کتاب ہے اس میں رسول خدا فرماتے ہیں انی تارکون بڑے ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا آرام آرام سے انی تارکون میں چھوڑے جا رہا فی کم تمہارے درمیان کون تھا رسول خدا کے سامنے صحابہ سارا مجمع نہیں ہے تھوڑی سے توجہ کریں اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہیں کروں گا پیمبر کی حدیث سے ثابت کروں گا سارے مجمع کی توجہ جو پہنچ رہے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں انی بے شک کہ میں تارکون چھوڑے جا رہا ہوں فی کم تمہارے درمیان اس سقلین دو گرہ قدر چیزیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن نے ہی کہا اللہ کی کتاب وَعِطْرَتِ اَحْلِ بَيْتِ اور اپنی اطرق اپنے اہلِ بے توجہو سارے مجمع کی سامنے امت نہیں تھی صحابہ چھے ساری امت سے فرما رہے ہیں سامنے صحابہ خطاب کر رہے ہیں پیمبر آپ فرماتے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں تو پتہ چل گیا نا جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں رائی حضری رائی حضری مدد حق ہے میری بات واضح ہوئی بھئے اگر نہیں روشنہ مجھے بتائیں تاکہ میں اور وضع حق کروں مجھے صفائی پیش کرنے میں کوئی آر نہیں ہے جتنی کہیں گے میں پیش کروں گا میرا کامی اہلِ بیت کا دفاع ہے یہ امامہ پہنا ہی دفاع آلِ محمد کے لئے ہے تو اب رسولِ خدا پر انی تارکن سیکن اَسْقَلَيْن اے میرے صحابہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا تمہیں نہیں چھوڑے جا رہا تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا تم اور ہو وہ اور ہیں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ اہلِ بیت ہے علیہ السلام اب پتہ جلہ جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ علیہ السلام جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ رضی اللہ خدا کی قسم یہ علی رضا رزوی کا نظریہ نہیں ساری امت کا نظریہ آپ تو ایسے بیٹھیں چھوڑ کے بھی میرا ہی نظریہ تمام شیعہ سننے یہی مانتے خدا کی قسم سب کا عقیدہ یہی ہے کسی نے صحابہ کو علیہ السلام نہیں لکھا خدا رسول کی قسم کسی نے لے کہا صحابی علیہ السلام ہے سارے کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ ان سے راضی ہو ہے نہیں ہو ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو 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 بھئی کبھی کوئی چھینک مارتا ہے نا تو کہیں الحمدللہ رب اللہ ان سے رحمت اللہ یا رحموک اللہ اللہ تیرے پہ رحم کرے دعا ہے یا نہیں بھئی آگے اللہ کی مرضی اللہ رحم کرے نا کی نہیں ہے سارا مجمع ہم آج تک ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے اللہ ان سے راضی ہو آگے اللہ کی مرضی مجمع چلے رہی ہے بھئی جس محبت سے آپ سن رہے میں ممنون ہوں تو اب رسولِ خدا فرمارا میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا دو گھران قدر جیلے اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہلِ بیر اب میں لغت کی بحث نہیں کروں گا مجھے کہا کہ کہ آسان رکھیں اگر تھوڑی سی بحث پیش کروں سنیں گے لغت یعنی ڈکشنری کہتے ہیں لغت اٹھائیں کتاب میں تو اطرت کیا ہے اطرت کیا ہے تو میں نے لغت اٹھائی تو زیادہ تر ڈکشنری لکھنے والے ہمارے علی سنت بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تکلیف نہیں ہے سورج میں سے تنگ نہیں کر رہا سلامت رہا ہے جیتے رہے ہیں میرے بھائی تو اطرت کیا ہے اب یہ اطرت کیا ہے این تے رے تے اطرت تو کہتے ہیں ڈکشنری میں میں نے دیکھا ابن منظور نے لسان العرب میں بڑی بڑی ڈکشنری میں عربی کی لکھا ہے اطرت کہتے ہیں اخص و اقربائی رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوں رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوں انہیں کہتے ہیں اطرت تو اب ہم کن سے پوچھیں گے یہ رسول خدا سے سب سے قریبی کون تھے ہم پوچھیں گے امہات المومنین سے نہیں مجمع سارے مجمع کی توجہ ہو رسول خدا سے قریب کون ہے کس سے پوچھیں گے رسول خدا کی ازواج سے انہیں پتہ ہے زیادہ قریب کون ہے توجہ تو ساری امہات المومنین کہتی ہے رسول خدا سے سب سے قریب فاطمہ تھی اوہ امت کے بیٹو ملاؤں کی نا سننا ماں کی سن لو میری بات پہنچ رہی ہے یہ آپ سلامت رہے ہیں آپ سب سلامت رہے ہیں میدانے کے نامے میری بات پہنچ گئی امہات المومنین کہہ رہی ہے رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت سیدہ سے تھی اتنی محبت تھی کہ جب سفر میں جانے لگتے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے رہے ہیں اب یہ امہ المومنین کسے سنا رہی ہیں صحابہ کو رسول خدا کے گھر میں رہتی تھی رسول خدا کے بعد گھر کے دروازے کے پیچھے بیٹھئے ہیں دروازے کے باہر بیٹھے ہیں سارے صحابہ تو امہ المومنین نے کہا رسول خدا جب سفر میں جاتے سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے تو صحابہ نے کیا کہا اے امہ المومنین رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے تو انہوں نے جواب دی ہم نے بھی پوچھتا پوجہ وہ امہ المومنین کہتی ہے ہم نے بھی رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے اور جب ہمیں واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے تو اگر رسول خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کام رہے ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں ہمارے بھائیوں نے کیا کیا ہو گئے تھے اسلام پہلے کون لائے بچوں میں یہ پہنچ گئے بھوڑوں میں وہ خواتین میں وہ غلاموں میں وہ تو انہوں نے کئی گروپ بنا دی تو میں نے سوچا میں بھی گروپ بنا ہوں توجہ تو اب میں نے سوچا کہ مستورات میں سب سے زیادہ محبتی جناب سیدہ سے میں نے بھی گروپ بنائے ہیں سارے برا نہ منائیے گا حدیث میں یوں نہیں ہے میں پیش کر رہا ہوں تو خواتین میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو حضرت سیدہ سلام علیہ وسلم سے کس نے بتایا امہات المومنین میں کسی زوجہ سے اتنی محبت نہیں تھی کسی بی بی سے اتنی محبت نہیں جتنی جناب سیدہ سے اب مردوں کا مردوں سے پوچھتے ہیں پہنچ گئے ہیں بھوڑوں نے طبقات بنائے میں نے بھی طبقات بنائے لڑائی کی کونسی بات ہے تو خواتین میں جناب سیدہ سے مردوں میں تو مردوں سے پوچھیں گے صحابہ سے بتاؤ رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت سارا مجموع نہیں ہے میں سارے نام جملہ کا سنیں گے جیسا آدمی بیسا بھائی جیسا آدمی بیسا بھائی بھائی میں نام نہیں لے سکتا جیسے جیسے مہاجر دیکھے ویسے ویسے انساری کا بھائی ایک نام بتاؤں گا حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے مجھے توقع نہیں تھی کہ یہاں پہ اس بستی میں تنے خوبصورت انداز سے سن رہا ہے باب پیامبر نے جیسا آدمی دیکھا جیسا جیسا ساتھ بھی ایسے کا بھائی اب کون رہ گیا مولا علی رہ گیا اور کسی نے تنس کیا مولا علی یا علی آپ کا رسول خدا نے کوئی بھائی نہیں بنایا مولا فوراں رسول خدا کے پاس آئے اسی مجمع میں کہت یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنائے رسول خدا نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا میں آپ کی خانوال کی زبان میں بتاؤں رسولِ خدا یہ فرما رہے تھے یا علی اس لیے بھائی نے بنایا کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی تو تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ابنِ اساکر تک نے لکھا سب نے لکھا کہ رسولِ خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں حیدر 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 سارے حیدر ورحبیبِ خدا قاتم العمبیاء قلتر سلام توجہ فرما رہے ہیں جانے کیا اب رسول خدا آپ کو میں نے کہا نا میں طبقات اور بیدیوں میں سب سے ادھا محبت حضرت پاک سیدہ سلام علیہ السلام مردوں میں مولا علیہ السلام یہ ایک ہے میں نے حدیث میں اس کیا کہ کہا میرا بھائی ایک اور پیش کر دو آپ کہیں گے نا میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا صرف دلیلوں پہ رہوں گا کہ رسول خدا کو سب سے ادھا محبت مولا علیہ السلام لیکن وقت نہیں ہے تو میں اس لئے پیش دل دل آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور ایک اور سن لیدی حدیث مسجد نبوی ہے رسول خدا تشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع ہے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک بھونا ہوا پرندہ لے آنے عربی میں کہتے ہیں طیرن مشوی طیر کہتے ہیں فرندے کو بھونا ہوا آپ کہتے ہیں چرگا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو اب بھونا ہوا بروز جو ہے وہ لے کے آئے بٹیر یا تیتر جنت سے تھا ایک مختصر کہ اللہ نے آپ کے لئے بھیجا اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنا سا ہے کس کو دعوت ملتی ہے نہیں ہے مجمع ایک پرندہ ہے کون کون کھائے گا سب کی نظر ہے پہمبر کی طرف پہمبر نے صحابہ کو دیکھا پھر ہاتھ اٹھا گیا پرور دکھا رہا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اب سارے صحابہ کہتے ہیں فائدہ ہوا علی بن عبی طالب ہم سب مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ علی آگئے جیسے ہی مولا علی آئے رسول خدا مسکرانے لے کے کہا میرے بھائی آ جائیں جنت سے آیا ہے طیرن مشوی میرے اور آپ کے لئے جب رسول خدا کو سب سے زیادہ محبب مردوں میں مولا علی سے مردوں میں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں مردوں میں مستورات میں سیدہ سلام علی سے مردوں میں مولا علی علیہ السلام سے میں نے بھی کہا نا طبقات بنانے چاہیے بچوں میں بچوں میں سب سے زیادہ محبب کی سیچی بھئی یہاں تک ملتا ہے کہ جب بھی پہنبر مسجد سے بہار نکلتے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بچے کھیل رہے تو آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں سب بچوں سے محبب کرتے ہیں توجہ لیکن جتنی محبب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن حسین سے دی کسی سے نایت یہاں تک کہ عید کا دن ہے ہمارے اہل سنت بھائیس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں میں صرف ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دوں ہے وقت کہ اب سرور کائنات آئے جناب سیدہ دکھا کہ عید کا دن ہے میری بیٹی میرے نواسوں کو تیار کر دیا میں لینے آیا تو جناب سیدہ نے کہا میں نے نئے کپڑے پہنا دیئے امام حسن حسین کم سن ہے چار اور تین برس کے حالہ ظاہر تو بہت کم سن ہے تو اچھا مولا علی کا گھر جو تھا نا مسجد کے ساتھ متصل تھا دروازہ مسجد میں کھولتا تھا سب کے دروازے اللہ نے بند کر رہا دیئے تھے مولا علی کے دروازے مسجد میں کھولتا تھا اب جب بھئی گھر سے نکلو اور مسجد ہو تو کوئی سواری کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں ہے مجموع دیکھیں نہ اونٹ کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی تو امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ کا نانا جان سارے صحابہ اپنے بچوں کو اونٹنیوں پہ لارہے ہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے ہم بغیر سواری کے جائیں گے تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے مسکر آکے دیکھا کہا میرے لخت جگر آپ کے نانا آپ کی سواری ہے اے میرے لال آپ کے نانا آپ کی ایک مرتبہ مولا حسن کو اٹھایا چار برس کے مولا حسن کاندے پہ بٹھا ہے مولا حسن کو دوسرے کاندے پہ جب بٹھایا تو مولا حسن نے کہا نانا وہ سب تو مہار پکڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ خالی تو رسول اسلام نے اپنے امامے کے بند کھول ایک بند امام حسن کے ہاتھ میں دیا ایک امام حسن کے بھئی یہاں پہ بھوڑ سواری تو ہوتی ہوگی تانگا وغیرہ دیکھا نہیں گھوڑ گاڑی تو اس میں لگام ایک کے ہاتھ میں ہوتی وہ ہاتھوں میں نہیں دائیں طرف کھینچو تو گھوڑا دائیں طرف چلا جاتا بائیں طرف پھینچو دو بائیں طرف چلا جاتا تو ایک ہاتھ میں لگام ہوتی کیوں کبھی یہ ادھر کھینچے وہ ادھر کھینچے گھوڑے کو پتا نہیں چلے گا کہاں جانا توجہو تو پاتے جانے گرامی سوار دو ہیں دونوں کے ہاتھ میں امامے کا بند ہے میں رسول خدا سے ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ دو شہزادوں کو الگ لگ آپ نے بند دے دیئے تو رسول خدا کہیں گے او نادان تجھے کیا پتا یہ دونوں محصوم ہیں